موسیقی سکوٹلین یارڈ نے بانی ایمکی ایم کے خلاف مانی لانڈرنگ کیس ختم کر دیا برطانی پولس کے مطابق ثبوت ناکافی ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ رقم ایمکی ایم بانی کے گھر غیر قانونی طور پر پہنچی یا پھر وہ کسی غلط کام میں استعمال ہونی تھی دوسرے ملکوں سے ملنے والے ثبوت بھی ناکافی ہیں برطانی پولیس نے پانچ لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم برامت کی نو جگہوں پر چھاپے مارے شائع افراد گرفتار اٹھائی سے تفتیش کی سو سے زائد لوگوں کی گواہیاں ریکارڈ کی گئیں حکومت پاکستان نے بھی ثبوت فرہم کیے لیکن لندن کی عدالت کی نظر میں سب ناکافی برطانیہ میں نظام انصاف پر بڑا سوال یہ نشان لگ گیا جمہوریت کے نام پر بادشاہت گوڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس ہے غیر جمہوری روئیے پر آوان کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اورنج لائن ٹرین منصوبہ کیس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس کہتے ہیں تاریخی امارتیں قومی ورسہ ہیں انہیں دباہ نہیں ہونے دیں گے جسٹس عظمت سعید بولے یہ تاثر نہ دیں کہ لاہور صرف آپ کو اچھا لگتا ہے عدالت عظمہ کے ریمارکس پر سیاست دانوں کا رد عمل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلیویہ محمود رشید کہتے ہیں حکمرانوں نے جمہوریت کے نام پر آمریت قائم کر لی سابی گورنر پنجاب لطیف خوصہ بولے وزرعظم جمہور کی بات نہ مانے تو انہیں گھر بیجا جا سکتا ہے دوسرے جانب اورنج لائن پر کام کے بندشتے لاہور کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا سحافی کے معاملے میں جو کچھ ہوا اسے سامنے آنا چاہیے وزیر داکلا چوہدین نسار نے تحقیقات کے لئے کمیٹی بنا دی کہتے ہیں جس نے بھی خبر لیگ کی اسے ایک کٹہرے میں لائیں گے دو تین افراد سے پوچھ کر جاری ہے صحافتی تنظیموں کو بھی بلالیا خبر ہمارے دشمنوں کا موقف ہے خواب دیکھنے والے جلال میں آگئے وزیر سنت سندھ منظور بسان کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کو کراچی سے لاہور منتقل نہیں ہونے دیں گے پنجاب کو ملک بنا کر چھوٹے زوبوں کو اتھ کے قولونی بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے آمی شیف نے دس دہشتگردوں کی سزائے موقع کی توسیق کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد شہریوں خواتین پولیو ورکرز اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملوث سے دہشتگردوں میں شاہد حسین زفر اور انور بھی شامل شہدہ کی تصویر 92 نیوز نے حاصل کرنی تیس اکتوبر کو کرپشن کے خلاف ووابی طاقت کا مظاہرہ ہوگا عمران خان کا کہنا ہے کہ وزر آزم کو خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا خرشید شہ نے کپتان کو وزر آزم کا سب سے بڑا خیر خواہ قرار دے دیا بولے عمران خان اپنا کا حب پورا نہیں کرتے اگلی کال دے دیتے ہیں ملک کے لیے کوئی بھی غیر قانون اقدام خطرناک ہوگا مصطفی کمال نے ایم فی ایم کی مزید تین پتنگیں کار دی شاکر علی، نیک محمد اور سلیم تاجت پاک سر زمین پارٹی میں شامل مصطفی کمال کا کہنا ہے فاروق ستار جس پارٹی میں ہیں وہ ان کی ہے ہی نہیں وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سانہ ہے بارہ مئی کیس میں پیش کیا گیا اعترافی بیان ان کا نہیں پولیس نے خود سے بیان کر دیا مقدمات جھوٹے ہیں زمانت دی جائے عدالت نے سمات 18 کوبر تک ملتوی کر دی پاکستانی ٹیم کا اپنے چار سوے ٹیسٹ میں شاندار آغاز پاکستان اپنے پہلے پنک بال ٹیسٹ میں وسیم لیز کے مدے مقابل اوپنرز کالی آنڈھی کے خلاف ڈٹ گئے ازر علی اور وسیم اسلم کی شاندار نس سنچریہ دبائی میں ترین اوپننگ پارٹنرشپ کا 153 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا تین مرتبہ بہترین فٹبالر کا اعزاز پانے والی شہلائلہ بلوچ کراچی میں حادثے میں جانبہ حق پاکستانی فٹبالر نے فیفا کی امرجنگ پلئر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا شہلائلہ بلوچ سابق سینیٹر روبین ایرفان کی بیٹی اور قومی ومن ٹیم کی سٹرائکر تھی تدفین بلوچستان میں ہوگی آئی ایم ایف میشن چیف آرل فنگر نے پاکستانی روپے کی قدر کم کرنے کا مشورہ دے ڈالا کہتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت پانچ سے بیس فیصد تک گرانی ہوگی سی پیک منصوبوں سے پاکستان پر بیرونی کرزہ پڑھے گا اقتصادی رہداری میں شفافیت یقینی بنائی چاہے موڈی اپنی ہی لگائی آگ میں جل گیا نئی دہلی کی جوارلال نہرو یونیورسٹی میں نرندر موڈی کا پتلا نظر آتش بھارتی میڈیا کے مطابق طلبہ نے بھارتی وزرعظم کے خلاف نعرے بازی کی باب دالن کے دو ہزار سولہ کا عدب کا نوبل انام مل گیا امریکی شہری باب دالن ممتاز مصنف نگمانگار اور فنکار ہیں انہوں نے پانچ دہائیوں تک جدید موسیقی اور کلچر کے لیے اہم خدمات سر انجام دی اور موجودہ دور میں دنیا میں طویل ترین عرصے تک بادشاہ رہنے والے تھائی شاہ کا انتقال شاہ بھومی بولت ستر سال تک سربراہ ممکت رہے اٹھاسی ورس کی عمر میں بینکوک کے اسپطال میں آخری سانس لی بادشاہ کے انتقال پر تھائی ڈینڈ میں پورے ایک سال تک سوک کا اعلان موسیقی